رحمتِ رمضان ہے یہ رحمتِ رمضان رہا ہے ماہِ رمضان کا جب آغاز ہوتا ہے اور اس کے استقبال کے لیے کیا خوب دھومدام سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے اور سہر و افطار میں اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں سے جو سہر کا احتمام ہوتا ہے افطار کا احتمام ہوتا ہے اس ماہِ مقدس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں جن سے ہم بہت دور ہو چکے ہوتے ہیں یہ ماہِ مقدس ان ساری چیزوں کی ترتیب کے لیے بھی ہمارے پاس ہے اللہ رب العزت کے بتائیوے احکامات پر عمل کرنا اس کے ساتھ ساتھ ہے اس ماہِ مقدس میں آپ احتقاف کی نیت بھی کرتے ہیں دس دن کے لیے تین دن کے لیے اب اس حوالے سے بھی ہم بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ احتقاف میں یقیناً آپ یو تو پورے رمضان میں آپ عبادت بھی کر رہی ہیں تلاوت بھی کر رہی ہیں آپ اپنے سارے عمل سے گزر رہی ہیں لیکن احتقاف کے دوران آپ مسجد کے ایک محسوس حصے میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کا مکمل رابطہ دنیا داری سے بلکل اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آپ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ اپنے گناہوں کی معافی بھی اور آپ اپنے لیے بھی یقیناً وہاں پہ توبہ استقفار کرتے ہیں اس حوالے سے بھی جاننے کوشش کریں گے کہ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ ہم بات کریں گے احتقاف کے حوالے سے یہ خوبصورت ٹرانسومیشن آپ تک پہنچانے کے لیے میں تعاون حاصل ہے سیٹھیز لائف سٹال سٹورز پنکھوں کی دنیا کے خرشید خرشید فین جبلے نورکلات ہاؤس کیر اینڈ خوپ کے تعاون سے آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیو میں پھر موجود ہیں ہماری سوسی دعوت پہ پھر تشریف لائے حافظ الكاری علامہ عدنان شہزا صدیقی صاحب بہت شکریہ کبلہ آپ کے وقت کا اور ننے سنا ہوا ہے ہمارے ساتھ سابزادہ سید حامد مسعود بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا کبلہ میں چاہوں گا کہ ہم آج اعتقاف کے حوالے سے بات کریں گے تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ اعتقاف کیا ہے اور اس کی کیا اقسام ہے ہمارے تمام دیکھنے والوں کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتم عاقفون فی المساجد صدق اللہ المولانا العظیم سب سے پہلے میں راجہ صاحب آپ کا اور آپ کی پوری میڈیا ٹین کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس خوبصورت سلسلے میں مجھے حاضری کا حکم فرمایا راجہ صاحب اعتقاف جو ہے یہ ماہ سیام المقدس میں بیس رمضان المقدس کی اثر کے بعد اور غروب افتاب سے قبل اعتقاف کی نیت سے شوال کا چاند نظر آنے تک ٹھہرنا جو ہے اس کا نام اعتقاف ہے اور راجہ صاحب اعتقاف جو ہے اس کی تین قسمیں ہیں اعتقاف کی ایک قسم ہے واجب ایک قسم ہے سنت معقدہ کفایہ اور ایک قسم ہے مستحب اعتقاف واجب جو ہے وہ کیا ہے کہ راجہ صاحب کوئی بندہ یہ منت مانتا ہے ارادہ کرتا ہے کہ اگر اللہ رب العصد نے میری فلا مشکل جو ہے اس کو اپنے فضل سے آسان کر دیا فلا کام میرا ہو گیا اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ سے جو ہے وہ نگاہِ انائت ہو گئی تو میں اعتقاف کروں گا وہ اعتقاف جو ہے نا وہ بندہ مومن پہ واجب ہو جاتا ہے اس وقت واجب ہو جاتا ہے کہ جب وہ منت مانتا ہے ارادہ کرتا ہے اور اس کا کام ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ اعتقاف واجب ہے اور ایک اعتقاف جو ہے وہ سنت معقدہ ہے سنت معقدہ کفایہ یہ وہ اعتقاف ہے جو حضور تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیس رمضان المقدس سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک کیا ہے اور یہ جو اعتقاف ہے اس اعتقاف کے لیے روزہ جو ہے وہ شرط ہے اور ایک اعتقاف ہے مستحب مستحب اعتقاف کیا ہے کہ آپ جب بھی چاہیں مسجد میں داخل ہو جائیں اور اعتقاف کی نیت کر لیں نوائت السننت ال اعتقاف جس وقت بھی آپ جائیں مسجد میں تو آپ اعتقاف کی نیت کریں نوائت السننت ال اعتقاف تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن پہ کرم فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے پناجر و سواب عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مستحب نفلی اعتقاف ہے اس کے بدلے بھی اپنے بندے پہ اتنا کرم فرماتا ہے اتنا فضل فرماتا ہے کہ اپنے بندے کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے صحیح کیا کہنے اچھا میں چاہوں گا اس میں تھوڑی سی روشنی مزید ڈالیے گا کہ اعتقاف کے بارے میں بعض اوقات یہ بھی ہے کہ دس دن کا بھی ہے کچھ لوگ تیس تین دن کیلئے بھی بیٹھتے ہیں تو کیا دس دن ہی بیٹھنا چاہیے تین دن بیٹھنا چاہیے اس کے حوالے سے کیونست堯ی روایات جی جو سنتِ معقدہ ہے نا حضور تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وآقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سلسل سے یہ جو ہے نا وہ سنتِ معقدہ یہ ہے کہ دس دن حضور تاہیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقاف کیا ہے ویسے آقا علیہ السلام نے بیس دن بھی اتقاف کیا ہے حضور تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہینہ بھی رمضان المقدس کا اتقاف کیا ہے تین دن بھی کر سکتے ہیں دس دن بھی کر سکتے ہیں لیکن جو سنت معقدہ اتقاف ہے وہ بیس رمضان المقدس سے لے کے عید کا چاند نظر آنے تک ہے اس میں روزہ شرط ہے شکریہ اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے اتقاف کے حوالے سے ہم آج سمجھنے کی بات کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندے اس ماہ مقدس میں جو روزہ بھی رکھتے ہیں تلاوت قرآن ان کا معمول ہے لیکن وہ دس دن اپنے کاروبار کو اپنے تمام معاملات کو چھوڑ کر اتقاف کی نیت سے بیٹھتے ہیں اور اللہ سے لو لگاتے ہیں اللہ سے رجوع کرتے ہیں معافی طلب کرتے ہیں باقی لوگوں کے لئے بھی یقینا وہ دعائے خیر کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جو اللہ سے بلکل آپ کو بلکل قریب جوڑ دیتا ہے آپ دنیا کے سب معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں وہ صرف ذکر الہی میں مشکول رہتے ہیں یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک منچانے کے لئے تعاون حاصل ہے سیٹھیز لائف سٹائل سٹورز پنکھوں کے دنیا کے خرشید خرشید فین جبل نور کلات ہاؤس کیر اینڈ خوپ کتاب ان سے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بار پھر خوش آبدید تمام دیکھنے والوں کو رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں آج ہم بات کر رہے ہیں اعتقاف کے حوالے سے علامہ ادنان شہزا صدیقی صاحب ہمارے سوڑے مارسات موجود ہیں اور سناخان مستوی صاحب زادہ سید خامد مسود بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی طرف بھی بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لئے میں تعاون حاصل ہے سیٹھیز لابسٹیل سٹورز پانکھوں کے دنیا کے خرشید خرشید فین جبل نور کلاہ خوص اور کیر اینٹ خوپ کے تعاون سے مارسات موجود ہیں صاحب زادہ سید خامد مسود بخاری صاحب السلام علیکم آپ ٹھیک ٹھاک ہیں رمضان کیسا چل رہا ہے آپ کا بہت شکریہ اور اچھا بھی لگتا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ رمضان کا پورا احتمام بھی کرتے ہیں سناخان بھی ہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ایسے ننے سناخانوں کو بھی تشریف دیتے رہتے ہیں کہ وہ بھی حدیع قیدت پیش کریں اور یقیناً اس سے ان کی جو خوصلہ فضائی بھی ہے اور پھر ان کا جو مزید اس میں زوگ جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے تو یہ بھی سلسلہ ساتھ ساتھ ہے تو ہم چاہیں گے کہ صاحب زارہ صاحب جو ہے خدیع قیدت پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں رحمت رمضان کی میں اپنی حاضری کا آگاز درود پاک سے شروع کروں گا مولانا محمد محمد اللہ ہم سلی علی سیجدنا و مولانا محمد والا آلہی و سحبی ہی و بارک و سلیم اللہ ہم سلی علی سیجدنا و مولانا محمد میرے مصفہ میرے مجھے تبا میرے مصفہ میرے مجھے تبا سحسین آیا نہ آئے گا سحسین آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں تو درود ان پہ پڑا کرو اللہ ہم سلی علی سیجدنا و مولانا محمد اللہ ہم سلی علی سیجدنا و مولانا محمد دامن سے لپٹ جائے تو فضل دکھ درد تیرے مٹ جائیں گے دکھ درد تیرے مٹ جائیں گے جو درد کسی کو لا حق ہو جو درد کسی کو لا حق ہو وہ اس کی دوا بن جاتے ہیں اللہ ہم سلی علی سیجدنا و مولانا محمد اللہ ہم سلی علی سیجدنا و مولانا محمد و علی و صحبہ و بارک و سلم شریف کا نجرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے صاحب زادہ صحید خامد بسعود بخاری صاحب ہم بات کر رہے ہیں اتقاف کے حوالے سے ادنان شہزا صدیقی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے اتقاف کے حوالے سے آپ نے پہلے بتایا کہ دس دن ہے تین دن بھی ہے اور اتقاف کے دوران کیا چیزیں ہیں جن کو ملخوز خاطر رکھنا چاہیے اتقاف کے دوران کیا شرائط ہیں ایک مخصوص جگہ ہے وہیں پہ بیٹھنا ہے کیا کیا چیزیں ہیں ایک تو یہ بتا دیجئے گا اور میں چاہوں گا کہ ساتھ اتقاف پر جو اجر و ثواب ہے اس کے حوالے سے بھی راجی صاحب اللہ تبارک تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اتنا خوبصورت ہمیں دین عطا فرمایا ہے کہ اس میں کوئی جبر نہیں لا اقراحہ فی الدین اس میں کوئی جبر نہیں موتقف جو ہے اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ فالتو گفتگو نہ کرے موتقف کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اتنا کرم اور فضل سے موتقف کو نوازا ہے کہ موتقف جو ہے وہ اگر کوئی اس کا عزیز بھائی قریب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے جس مسجد میں موتقف نے اتقاف کیا ہے اس مسجد میں اگر نماز جمع نہیں ہوتی تو دوسری جامعہ مسجد میں نماز جمع کی سعادت حاصل کر سکتا ہے اور اس پہ راجہ صاحب عجر و سواب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے کو بے پناہ آتا فرمایا ہے جناب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مرویات میں سے ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اتقاف کرتا ہے میرا کریم رب اس پہ اتنا کرم فرماتا ہے اتنا کرم فرماتا ہے اس کو دو حج یا دو عمرے کرنے کا عجر و سواب اتا فرماتا ہے اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اپنے بندے پہ احسان عظیم ہے اور جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے بڑے پیارے صحابی ہیں اور آپ کو ترجمان القرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے قرآن کا بہت زیادہ آپ علم رکھنے والے تھے آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علیہ شان ہے کہ اللہ رب العزت بندہ مومن جو معتقیف ہوتا ہے اس پہ اتنا کرم فرماتا ہے اتنا فضل فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اتنا عجر و سواب اتا فرماتا ہے کہ جتنا تمام نیکیاں کرنے والے لوگ ہیں ان کو عجر و سواب اتا فرماتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شادنے کرم نوازی اس پہ اس قدر ہوتی ہے کہ حضور تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا غلام اللہ کی رضا کے لیے اور میری سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اتقاف کرتا ہے میرا کریم رب اس پہ اتنا کرم فرماتا ہے اتنا کرم فرماتا ہے کہ اس کو جہنم سے بہت دور کر دیتا ہے کتنا دور کر دیتا ہے کہ تین ہندکیں اللہ رب العزت اس میں حائل کر دیتا ہے ایک ہندک جو ہے راجہ صاحب اس کی مسافت جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے زیادہ ہے یہ اللہ رب العزت کی شان کریمی ہے کہ جو اللہ تبارکہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پہ کرم فرمایا ہے فضل فرمایا ہے کیا کہنے جناب بیو تو آپ آج کل جو ہے اجتماعی طور پہ بھی اتقاف کی نیت سے جو لوگ بیٹھتے ہیں لیکن ان اس میں بہت کچھ درس کا بھی ذکر ہوتا ہے سیکھنے سے کھانے کامل بھی رہتا ہے لیکن اگر آپ اپنے علاقے میں اپنے محلے میں اپنے ایریا میں مسجد میں بیٹھتے ہیں تو یقیناً وہ مقتصر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس علاقے کے لیے کیا عجر و سواب ہے اس علاقے کے لیے بھی اس علاقے کا بندہ اس حوالے سے اپنے علاقے میں اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھنا اتقاف جو ہے یہ بھی بڑا افضل ہے ایک بندہ محلے میں سے اگر اتقاف کر لیتا ہے مطقف ہو جاتا ہے تو اللہ تبارکہ تعالی سارے محلے پہ رحم فرما دیتا ہے سبحان اللہ کیا کہنے میں چونگا اتقاف کے ذریعے جو قربِ الٰہی کا حصول ہے اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا یقیناً اس وقت بندہِ مومن جو ہے وہ اپنے رب کے اتنا قریب کہ ہر وقت تو ذکرِ الٰہی میں مشغول ہوتا ہے علیہ السلام بندہِ مومن کو اللہ تبارکہ تعالی جب وہ محتقیف ہوتا ہے تو اپنا قربتہ فرماتا ہے حضورت آئیدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں چار قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت کے بالکل قریب ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلا شخص وہ ہے جو قصرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دوسرا وہ اللہ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہے جو ذکر کی محفل سجاتا ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اجتماعی اعتقاف ہوتے ہیں تو ادھر ذکر کی محفلیں سجتی ہیں درود و سلام کی محفل سجائی جاتی ہیں اور حضورت آئیدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم سیکھنے اور علم سکھانے والا اللہ کی رحمت کہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے دوسرے لوگ دور ہوتے ہیں کیا کہیں اور قربِ الٰہی اتنا اللہ تبارک وآلہ اپنے بندے پہ کرم فرماتا ہے اتنا قرب اطاف فرماتا ہے اتنا رحم فرماتا ہے کہ جو رضاِ الٰہی کے لئے اعتقاف کرتا ہے اللہ تبارک وآلہ اس کے سارے غناء ماں فرما دیتا ہے سارے غناء اللہ رب العزت ماں فرما دیتا ہے اور یہ اللہ تبارکہ تعالیٰ کی راجہ صاحب شانِ کریمی ہوتی ہے کہ وہ جس پہ کرم فرما دے جس پہ فضل فرما دے جسے اعتقاف کی تفیق عطا کر دے ہر بندہ اعتقاف نہیں بیٹھ سکتا اور جرابِ سیئن سلیمان علیہ السلام آپ کو اللہ تبارکہ تعالیٰ نے بے پناہ نوازہ تھا اللہ رب العزت نے بادشاہت بھی عطا کی تھی نبوت کا تاج بھی پہنایا تھا تو آپ اپنے تحت پہ سوار ہوتے ہیں وہ تحت کو حکم فرماتے ہیں کہ مجھے فران جگہ لے جا آپ کا تحت جو ہے وہ ایک جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے تو آپ نگاہ نیچے زمین پہ ڈالتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ نماز میں مصروف ہے آپ تحت کو حکم فرماتے ہیں کہ اے تحت زمین پہ اتر جا تحت زمین پہ اترتا ہے وہ بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو آپ اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں اسے بڑی محبت کرتے ہیں وہ جناب سلمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے کہ حضور آپ کتنے خوشبخت ہیں اللہ نے تاج نبوت بھی عطا فرمایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتشاہت بھی عطا فرمائی ہے تو آپ اس کو ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے مجھ سے زیادہ خوش نصیب تو ہے کہ تجھے اللہ رب العزت نے اپنے حضور جھکنے کی سیدہ کرنے کی تفیق عطا فرمائی ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اچھا اعتقاف کے حوالے سے یہ بھی ہے نا کہویوں تو ہماری خواتین بہنیں گھر بھی بیٹھتی ہیں کیا گھر میں بھی آپ اعتقاف بیٹھ سکتے ہیں جی خواتین کے لیے تو حکم ہے شخص ہیں بیقیناً اگر کوئی بیمار ہیں لیکن وہ نیت ہے کہ میں اعتقاف ضرور بیٹھنا چاہتا ہوں تو گھر میں اگر تو اس کے حوالے سے کیا ہے جی اعتقاف جو ہے وہ عورتوں کے لیے ہے کہ مستورات جو ہیں وہ گھر میں اعتقاف کریں مردوں کے لیے جو اعتقاف ہے وہ مساجد میں سہی بہت شکریہ یہ خوبصورت سلسلہ جاری و ساری ہے اعتقاف کے حوالے سے ہمارا آج کے موضوع اس پر بہت سی بات ہو سکتے لیکن وہ چیدہ چیدہ باتیں جو جاننے کے لیے ہماری بڑی ضروری ہیں کہ اعتقاف کے دوران کن چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے کتنے دن کا ہونا چاہیے اور اعتقاف کرنے کے بعد لیکن بندہ اپنے اللہ رب العزت کے اس طرح سے قریب ہوتا ہے کہ ہر وقت ذکر الہی میں مشکول رہتا ہے اعتقاف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور علامہ ادنان شہزاد صدیقی صاحب موارد صاحب موجود ہیں صاحب زادہ صیحت خامد مصود بخاری صاحب بھی ایک مقتصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بار پھر خوش آمدی تمام دیکھنے والوں کو رحمت رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں دیواب دیکھ رہے ہیں سیٹھیز لائف سٹال سٹورز پنکو کے دنیا کے خرشید خرشید فین جبل نور کلات خوز کیر اینڈ ہوپ کے تعاون سے صاحب زادہ صیحت خامد مصود بخاری صاحب موجود ہیں نمی سناخان ہیں اور حدیعہ کی درپیش کریں حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے درپے جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں گدائے مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے گم کیوں میری پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے گم کیوں میری پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے ہال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انتا فیہم آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے عطاف اپنا حال دل جس سے کہیں کون ہے عطاف اپنا حال دل جس سے کہیں زہم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے زہم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے عطاف اپنا حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کیا کہنے کیا کہنے جناب حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے خوبصورت یہ آج کی ہماری نشست جس پہ ہم نے عطاف کے حوالے سے کچھ جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کی وہ ہمارے معتقف جو عطاف کی نیت سے بیٹھیں ہیں بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کا بیٹھنا اپنی بار گائلہ میں قبول فرمائے اور ان کی وہ دعائیں یقیناً اس سب کی دعائیں جو اپنی خاجت لے کر بیٹھیں اللہ وہ بھی ان کے خاجتوں کو پورا کرے اور اس ماہ مقدس میں جو جو بھی عبادت میں مشہول ہے اور کوئی جو اپنے ان خاجتوں کو پیش کر رہے اللہ رب العزت اس میں بھی اس کی خاجتوں کو پورا فرمائے سب کی مشکلات کو آسان فرمائے یہ ماہ مقدس برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے اس میں جتنا دل کھول کے آپ عبادت بھی کریں گے اور اللہ سے مانگے گے وہ دینے والا ہے اس کی رحمت کے کیا ہی کہنے ہیں یہ خوبصورت ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے تھے ہیں سیٹھیز لائف سٹیل سٹورز پنکھو کے دنیا کے خرشید خرشید فین جبل نور کلات ہاؤس کیر اینڈ خوب کے تعاون سے اپنے میزبان عرفان راجہ کو اجازہ دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکبان